السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں گائیں کے گوشت کے پسندے اس کو بنانا نہایت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس ریسپی کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس میں کون کون سے عزہ شامل کی جاتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے گائیں کے گوشت کو لہسن، ادرک اور پپیتہ لگا کر ہاف گھنٹے کے لئے میرینٹ کر لیں گے اور پھر اس گوشت کو ون تھرڈ کپ آئل میں فرائی کر لیں گے اب ہم اس میٹ کریں گے مسالے مسالہ جات میں ایک ٹی سپون کشمیری مرچ چاہیے ہوگی ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ اور ایک ٹی سپون نمک ان تمام مسالہ جات کو گوشت میں ایڈ کر لیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہمیں چاہیے ہوں گے آٹھ سے دس بادام ایک ٹیبل سپون خشخاش ایک ٹیبل سپون پسوئے چنیں ایک ٹیبل سپون پسوئے گھوپرا تین سے چار الائچی اور تین چار لون ان سب چیزوں کو پیس لیں گے اور طوے کے اوپر ان کو روز کر لیں گے اب ان تمام چیزوں کو سالن کے اندر ایڈ کریں گے اب اس میں ایک کب دلیوی پیاس شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایک کب دھائی کو شامل کر رہے ہیں اور اس کو مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے سیلو فلیم پر پکائیں گے اب آخر میں ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ شامل کریں گے اور چملچ کو اچھے طریقے سے چلا لیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہماری مزدہ سرڈیج بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کو باول میں نکال لیں گے اور ہرہ دھنیا اور ہری مرچ اوپر سے ڈال کے گارنش کر دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو پر لائک کریں کمنٹ کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے اللہ آپ کو خوش رکھ کے ہنستے رہیں مسکراتے رہیں اور دوسروں کے چہروں پر بھی خوشیہ بکھیرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ